موسیقی 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 اور پھر احسلام فیر میں تک احسلام کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی امام کو موقع اگر وہ تو اچھی دعا مانگانے چاہیے جمعہ کے دلخواہ سے احتمام کرنا چاہیے زور سے دعا کرا دے اس لئے کہ ہمارے یہاں اس ملکے میں عوام الناس اور عقیق پھر میں لوگ جن کو کیا مانگنا اپنے لئے یہ لی نہیں مانگی ان کو مانگنا آتا ہی نہیں ہے پس وہ آمین کہہ دے کہ ان کی بھی مانگ مانگ جائے گی تو اس لئے اس نقطہ نظر سے میں آتا ہوں کہ جمعہ کے بعد میں اگر موقع ہو تو امام کو جرانچی دعا کرانے چاہیے اور موقع نہ ہو کوئی مسجد وہاں اشریسے سے قریب ہے یا بس اٹھے کی مسجد ہے جہاں پر لوگ آ جا رہے ہیں جنرلی گاری لوگ ہیں وہاں ہی کرتا ہی نہیں لکھ لو تو خود ہی نکل جاتے ہیں موقع پہنے بہتر دعا کو نمبر کرنا موقع کرنا ہے تو دعایں قبول ہوتی ہیں دوسرا جو لکھا حدیث شریفی سی صفحہ کے اوپر اثر کے بات سلکت گروب تک اور ایک روایت کی غریب کے بعد بھی سوچ گروب ہو چکا ہے جہاں ازام ہو رہی ہے گروب کے بعد میں اس کی باقیات تو ہم مانگ سکتے ہیں وہ قبول ہوتی پڑی ہیں بعض روایتوں بھی آتا ہے کہ امام جب خطبہ دیتا ہے یہ میں نے کہیں جنہیں قبر پڑھا ہے اپنے قابلی کتابوں کے اندر حدیث کے حوالے سی ہے امام جب خطبہ دے اور دو خطبوں کے تنیان نمچ سیکنڈ کیلئے پڑھتا ہے اس موقع پر اگر یاد آ جائے تو دو چار جبنے دعا کی انسان کیا سکتا ہے اتنا یہ بات ہوتا ہے تو اہم اور احمق کے ساتھ میں اس اہم وقت کے اندر دعا نہ سکتا ہے کرنے چاہیے اس کے علاقے بازوں نے کہا جبنے کے بعد کا وقت نہیں ہو بعض نے کہا کہ زوال کے بعد سے سٹین شروع ہو جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے جسے شب قدر کے بارے میں اللہ رب العالمین کا اس کے تعییر کو ختم کر دیا ہے تب ہی ایمان والے جو سچے دیکھ بندے ہوگے وہ اس کے متلاشی ہوں گے طلب کریں گے اس کو متلاش کریں گے اور اس کے چکر میں وہ تقریباً آخر جیشہ کو بہت اچھا بنائے گی ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پناہ تارے ہوت پناہ گھڑی ہے تو اسے گھڑے کا اعتذار کرے گی تو جمعہ کا دن مکمل اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بنائے گا ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن ہے دو شہاری کا نام دیان کے آرہا ہے اور اس کا راجہ نہیں دیان گیا یہودی عالم تھے بہت بڑے حضرت عبداللہ علیہ السلام سلام اشنید کے ساتھ نہیں ہے عبداللہ علیہ السلام اور دعب احوار رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے دونوں یہودی تھے دونوں بڑے عالم تھے اسلام قبول کر لیا اور صحابہ ان سے معلومات بھی کرتے تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کی بات باتیں ہیں آپ نے نقل کی انہمد عبداللہ علیہ السلام کے ثانی یہودی ایسی سی بات کہتے ہیں تو آپ نے لکھی بھی بلا تو آپ نے نراضی بھی اظہار کیا ہیں بہت موسیحولے جو بات کرتے ہیں آپ اسلام کے لئے سب باتیں موجود ہیں یہ سارے معلولات اور ہر چیز سے متعلق موجود ہیں ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں عدد ابو حضیرہ رسی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں پر دیکھتے ہیں تو وہ آبیر آ رہی ہے میں بہت پہلے دہان کر رہا ہم آپ کو میرے خواہد موحید پہنچتے ہیں تو پھر بات سورج کے طرف ہوڑے والی بات ہے تو وہ بات نقل کریں تو جو بات آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اشارت پروایا لیے جب جمال قائم کر دی جائے یعنی امام خطبے کے لیے بکلے لیے اس وقت سے لے کر کے اور پھر نماز سے پارے ہونے تک اور ایک روایت میں یہ کہ امام اس وقت کوئی آدمی جمعہ کے دن نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز کے بعد بھی پھر دعا کرتا ہے اور تب وہ دعا خبول ہوتی ہے ابو قریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نے سلام رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ جبعہ کے دن کھڑی کونسی ہے روایت پیس اس طرح کی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوب بات ہوتا ہے اس کھڑے کے کونسی ہے کونسا وقت متاجر ہے مجھے خوب اس کا علم ہے تو ابو قریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آپ مجھے بات گائیں آپ وہ کون سا وقت ہے اور اس میں آپ کو جوشی نہ کرنا مجھے بات گائیں دینا آپ پھر چھپا گئے آپ بات کو یہ کہا انہوں نے کہا کہ وہ اثر دیمار ہے اور غروب تک ہے اس پر اشکال کیا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ وہ نماز کے بعد ہے جمعہ کے نماز پڑھ رہا ہو نماز کے بعد کیوں دعا کرتا ہے اس طرح کے جملہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نماز یسلی ضرورات یہاں پر نماز کا انتظار ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر وہ یہ آدمی نماز کی انتظار میں بیٹھا ہو تو منتظرِ سلاب بھی تو نماز کے حقوق میں در ہوتا ہے وہ بھی نماز پڑھنے والی جیتاں ہوتا ہے کجیب معلوم ہے تو آپ نے اشارت فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا بھی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں مراب یہ ہے کہ اصل کے بعد میں بیٹھا ہوا ہے مغرب تک پہ اٹھا رہا ہے اور مغرب پہ انتظار کر رہا ہے تو نماز سے انتظار کرنا فلیادہ نماز ہی رہے ہو اب وہ تو جو بھی دعا مانتا ہے دعا قبول ہوتی ہے اس تک یہی مطلب ہے تو ابو بردان رضی اللہ عنہ بہت مطمئن ہوئے ہیں بہت خوش ہو نہیں اس بات سے اور یہ بھی رواد بات آتا ہے کہ اس مجلس کی عدد احبار رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ جو قیمتی گھڑی ہے آپ نے ایسا اشارت فرمائے دعا قبول ہوتی ہے یہ رکھا ہوا ہے ایک مہینے میں ایک بار گھڑی آتی ہے تو عبداللہ عنہ سلام رضی اللہ عنہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ وہ تو ہر حقتے میں گھڑی آتی ہے وہ مہینے میں چار منطبہ آئے ہیں آپ ایک بار کہہ رہے ہیں تو مجھوک ہو گئے اور وہ کہیں گئے جہاں دعا قبول ہوتی تھی ایک بار دن آتا ہے بہرحال نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یہ دن بڑا قیمتی ہے اس دنی کو تلاش کرنا چاہیے اور سب سے پہتر تلاش کرنا چاہیے کہ اس دن اور دنوں کے مقابلے میں تھوڑا چلی ہوتا چاہیے لیکن ہمارے اہل علم کا علماء کا تلوہ تھا تقریبا ہر علاقے میں یہ معمول ہوئے آج و جمعہ ہیں آج و جانہ آگے عجیب بات ہے اور آج تو جمعہ ہیں آج تو جانہ ساری نیند پوری کرتی ہیں بیشن یوما ہے لیکن نماز جمعہ کی پڑھنا ہے فجر کی نماز با جمعہ پڑھنا ہے تھوڑا چندی ہو جائے نماز پڑھنا ہے تلاوت کرنا ہے سورے کھاپ کی تلاوت کرنا ہے یاسیم شریف و گھر پڑھنا ہے مامولہ پورے کر کے اور اشراع کے بعد نمیت سوڑھنا ہے پھر آپ دس مجھتے سو جائے یارہ مجھتے نیند خود پوری جائے لیکن فجر کی نماز تھوڑا پہلے اٹھنا چاہے جمعہ کے دن آپ کو یہ بھی کوشش کریں کہ آج شب ادارہ تو نہیں کر سکتا ہے مولی دعاق کی لیکن نم سے نم تھوڑا پہلے اٹھیں نظام سے اور آج تحجد کا اتمام کریں ایک دوسرے ساتھی کو تیار نہیں کروئی کہ آج تیری آنکھ پھل جائے مجھے اٹھا دینا میری آنکھ پھلے تو جو اٹھا دو کا آج تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور پھر سورے کہاں بھی اراؤل کرنے تو جو میں فجر کی نماز پڑھ کر کے فورا سونا بھی یہ بھی غلط ہے ہمارے ہاں رمضان شریف کے اندر عام دور پر فجر کی نماز پڑھ کے لوگ سوتے ہیں اور اشراق نہیں کریں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اشراق کے بعد سوئے او ٹھیک ہے اشراق سے پہلے سونا ماضی رہاں بڑھیں یہ نموسیت کے علامت لکھا ہے اس لئے سورج پدرہ بیسمنٹ سورج پدرہ بیسمنٹ رکھ جائے میں نے دو مدر سے ایسے دیکھے ایک مدر صاحب ایک کار پرسل میں گنبا ہو گیا ایک مانے پسل دیا ہے ایک ادھر میں لے آگے کسی کام سے ہیں اپنے زیادے کام تھا میں ہم اس مدر صاحب میں نے بیان رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی آمی معمول میں یہی دیکھا ہے کساب شب بیداری بھی ان کی آہاں ہیں اور جمینی پر معمولات وغیرہ اشراق کی سب بچے پڑھتے ہیں یہ نظام بنا پا ہے بچے لڑکن کی آدھس ہی بڑھ دی ہے اس وقت انہیں سبق سناتے ہیں وہ گھنٹی بچتی ہیں تو تیم ہوتے ہی بچے باتے جاتے ہیں دو دو رکھا چاہ جنرکات پڑھ کے پتستر خانتے ہی آئے میں نے کہا دلوہ کھانا بھی خود بنا رہے ہیں وہ شوق سے بنا رہے ہیں تبا خود کیا ہے ہی نہیں جو بڑے دو چار لڑکے ہیں ہوتا دور لڑا گھر پڑھ پانچھے کر کے سو ڈیٹھ سو تلواتے ہیں تو ان کی کارپوزہ نے سنی مجھے بہت متاثر ہوئے ہیں بہرحال لوگ گام کر لے ہیں کرنے والے یہ بھی سنا رہا ہوتا کہ آپ بھی اللہ تو سبیداری کے موقع دیں شاہدہ شاہدہ بھی شمت کا دو معمولات اور اٹھتی حالے تھے میں نے ایک معمول مجھے کہا ہے کہ ابھی معمول چھوڑا ہوا ہے کچھ دنوں سے اور میں نے پوچھا بھی معمول کہا سے لیے آپ ہیں تو انہوں نے کہا کہ مزار لوگ میں ہمارے والے قابل کا معمول رہا جنگل پڑھ رہا ہے ایک معمول وہ یہاں اب بھی ہے وہ کیا ہے فجر کی نواز میں قرآن کریم ترطیب سے گرہ ساڑھے تین چار مہینے کے تر قرآن شیب پروہ جاتا ہے آٹھ ٹی مہینے دین ساڑھے تین مہینے قرآن شیب پروہ جاتا ہے فجر میں ایک تو معمول ہوا ہے اور کیا معمول ہے اور معمول یہ ہے کہ کچھ بڑے طلبہ مدائم میں رہے ہیں پوری رات میں کوئی نہ کوئی پڑھنا پڑھانا قرآن کریم کی تلابت ہو یہ سبب یاد کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ پوری رات صبح تک بتائیں وہ کیسے کر لیتے ہیں آپ کہ فلاہ تو یہ لوگنا ہم بھی محسشی نہیں ہے مجھے لیکن کئی ساتھ تک رہائیے طریقہ ان کا یہ ہے رات میں طلبہ پڑھتے ہیں بارہ بجے تک یارہ بجے تک پڑھتے ہیں تو دو چاہت راتے ہیں جن کی تربی بندی ہیں وہ چلیس ہو جاتے ہیں وہ بارہ بجے ہو جاتے ہیں کون نمتے کی لیے وہ اٹھ گئے اور اپنا کسے بارہ پڑھ رہے ہیں سبب سنانا وہ یاد کر رہے ہیں اور پھر وہ سو گئے اور کسی ہوا سے اٹھا لیا پھر وہ دو دیو لڑتے وہ اٹھ جاتے ہیں پھر وہ تلاوت جاتے ہیں اپنا سبب یاد لگنا اپنا کچھ بھی کرنا ہے آمد دین کا سکھنے سکھانے کا پھر وہ بارہ بس ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور اس طرح نظام منابا ہے صبح تحجد تک اور بجے کے بعد سارے اٹھتے ہیں جو دربا پیچھ میں اٹھے بھی ان کو پھر تحجد نہیں اٹھاتے ہیں وہ اپنے تحجد کسی کی بارہ بجے کسی کی ایک بجے کسی کی دو بجے ایسا بھی نظام ہے کرنے والے کر رہے ہیں اور سو فیصد کر رہے ہیں یہیں لیے کہاں کیاں یہاں نے ان کے ہاتھ صالح ساتھ سے میں نے شب عدارین کے تربی ج کی بن somewhere کہاں سے آپ نے کہاں میں مضاع رہے لوگ کے اندر بازہ کائریہ تفتیوں سے دیکھا ہے کہ کچھ آسا ملدائی بس اگر تrechtیلی وہ چلے گے اس پر آگے رب نے کسی نے کسی saves کوئی نہیں کوئی جامٹہ آپ ملے گا عبادت کے اندر بہرام اللہ تعطیح قوموالا کہ ہمتا سے پر حرمان نہیں چاہیے اللہ ہمارکتے ہیں اماندھے حرم وطالہ